ہیلو دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیت سواگت کرتا ہوں آپ سب کا میرے نئے یوٹیوب چینل دی ویسکی پیڈیا پہ دوستو یہ میرا نیا یوٹیوب چینل ہے جو میں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ میں آپ کو جانکاری دے سکوں آپ کی فیوریٹ لیکر کے بارے میں کہ آپ کی فیوریٹ لیکر کیسے بنی ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے دوستو جو آج میں لیکر لے کے آیا ہوں وہ انڈیا میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی رم ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں دی لیجنڈری اولڈ مونگ کی تو چلے اس کی بوٹل لاتے ہیں یہ ہے دوستو اس کی بوٹل بہت زیادہ بیوٹیفل کرافٹیڈ بوٹل ہے اور یہ دوستو بہت ہی اچھا وینٹیج لک دیتی ہے بہت ہی پیاری بوٹل ہے اس کی اور اس کا جو پرائز ہے وہ پنجاب میں 600 ہے یہ ڈیفر کر سکتا ہے آپ کی اپنی جو سٹیٹ ہے وہاں کیا ٹیکس لگ رہا ہے کئی جگہ یہ 400 کی بھی ہوگی اور کئی جگہ یہ 650 to 700 بھی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب میں جو رہر سب سے زیادہ ریٹ ہوتے ہیں باقی آپ اپنی سٹی کا پرائز مجھے کمیرنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ مہن میکن لیمٹنٹ بناتی ہے جو 1855 میں سٹارٹ ہوئی تھی بائی ایڈورڈ ڈائر جی ہاں دوستو جو ایڈورڈ ڈائر تھے وہ جنرل ڈائر کے فادر تھے اور جنرل ڈائر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی کیا ہسٹری ہے ہمارے انڈیا میں جنہوں نے چلیاں والا کانٹ کروایا تھا یہ انہی کے فادر نے بری سٹارٹ کی تھی جو تھی کسولی ڈسٹلریز کے نام سے جو کی ابھی بھی کسولی میں ہیں اور وہ مہن میکنگ جو ہے لیمٹیڈ وہ ٹیک آور کر چکے ہیں دوستو یہ جو بنی ہے یہ سیمن یئر اولڈ لینڈڈ رم ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو ساری رم ہے سیمن یئر اولڈ یہ انہوں نے سٹور کی ہے یا صرف بلینڈڈ ہے تو چلو آگے بتاتے ہیں اس میں جو میجر یوز ہوا ہے وہ یوز ہوا ہے ملاسس کا دوستو ملاسس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ملاسس جو پرڈکٹ ہوتا ہے وہ شوگر کے ان سے جب شوگر بنتی ہے تو جو لاسٹ میں جو بائے پرڈکٹ رہ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ملاسس اس کا ہی میلی یوز ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے اسی لیے اس کا پرائز اتنا کم ہوتا ہے کیونکہ وہ ملاسس کافی چیپ ہوتا ہے جی ہاں دوستو وہ بائے پرڈکٹ ہوتا ہے شوگر کے ان کا تو چلو اس کو پور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی لگتی ہے گلاس میں کیا فینش ہے اس کی اور کیا ہے اس کی بارڈی میں تھوڑا سپور کروں گا تو آپ لوگ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی رچ کلر ہے اس کا کافی ہیوی بارڈی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے اس کی آئلز ہیں کافی ہیوی بارڈی ہے یہ تو چلو نوزنگ کر کے دیکھتے ہیں کی نوزنگ میں یہ کیا کرتی ہے اور کیسی لگتی ہے کافی بہت ہی سٹرونگ ہے لیکن مجھے اس میں ونیلا کی ہنٹس آ رہے ہیں جو انگین سپائسیز ہیں ہمارے سپائسیز کی اس میں مجھے آ رہے ہیں نوٹس اور گوڑی گوڑی ٹچ مل رہا ہے جی ہاں دوستو تو چلو اس کو اپنے پیلٹ پر دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے پیلٹ پر کیسی لگتی ہے سمودھ ہے یا آرش ہے اور یہ کیا فینش دے رہی ہے کافی سپائسی ہے دوستو یہ میں بولوں گا سپائسیز کا بہت فلیور آ رہا ہے اس میں ووڈی ٹچ آ رہا ہے اس میں لیکن سموکی نیس مجھے اتنی نہیں لگ رہی ہے اس میں کہ اس میں اتنا سموک ہو وہ مجھے نہیں لگ رہا ہے میں بولوں گا دوستو اس پرائس رینج میں بہت اچھی ہے اتنی بھی برننگ نہیں دے رہی ہے یہ مجھے اور کافی لاسٹ اروما اس کا لونگ لاسٹنگ ہے کافی انوائرمنٹ جو ہے اس کے اروما سے مہگ گیا ہے تو دوستو یہ تھا میرا ریو اولڈ مونگ پہ کہ یہ بہت ہی زیادہ بڑی آرام ہے اس پرائس رینج میں جو کہ اس کا پرائس ہے اس میں بہت اچھا پروڈکٹ ہے باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگتی ہے اور میں آپ کے لئے نئی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر لاسکتا ہوں تو دھنیا مات دوستو میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو 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 تینکیو